آپ کو کیا کرنا ہے تین ایکسرسائز بتا رہا ہوں یہ کرنا ہے اس فوٹو کو دیکھئے اور بتائیے رائٹ والا بندہ زیادہ ہنسوم لگ رہا ہے یا لیفٹ والا آپ کے گال آپ کی خوبصورتی کے لیے بہت ضروری ہیں آپ کے گالوں کی جو ہیلتھ ہوتی ہے وہ آپ کے فیس میں چار چان لگا جاتی ہے اور آپ کا جو چہرہ ہے وہ بہت زیادہ اچھا دیکھنے لگتا ہے لیکن یہی اگر گال ہمارے پچکے پچکے سے ہو جائیں تو ہمارا جو چہرہ ہو ایک دم خراب لگنے لگتا ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ٹپس دیں گے اور فیس کی کچھ ایسی ایکسرسائز بتائیں گے جس سے آپ کا جو فیس ہے اس کا لک بھی اچھا ہو جائے گا جو لائن آپ کیا جائے گی اور آپ کا جو فیس ہے اس پر جو گال ہے آپ کے وہ ایک دم بھرے بھرے نہ جارائیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گال بھر جائیں تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں بتائیں گے بات کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو ایک مہینے میں ہی آپ کو بہت بڑا چینز دیکھنے کو ملے گا تو ہماری سب سے پہلی ٹپ ہے کہ جو لوگ بہت دبلے پتلے ہوتے ہیں اکثر ان لوگوں کے گال جو ہیں اندر کی اور چپک جاتے ہیں تو اس کیس میں ان کو جو ہے اپنی باڈی کا ویٹ بھی بڑھانا ہوگا کیونکہ باڈی کا ویٹ جب بڑھے گا تو پھر جو ہے ہمارے جو گال ہیں وہ بھی بڑھنے لگیں گے اس کے لیے آپ کو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے ہائی کیلوری والی ڈائیٹ لینی پڑے گی جس میں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ دن میں ہر تین گھنٹے کے گیپ میں آپ کو کھانا لینا ہے کئی لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم لوگ کھانا تو بہت کھاتے ہیں لیکن ہمارے شریر میں نہیں لگتا کیونکہ آپ کا جو انسولین ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہے جب آپ ہر تین گھنٹے میں کھانا کھائیں گے کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ جو آپ کی باڈی ہے وہ انسولین نکالتی ہے اور انسولین کیا ہے انسولین ہماری باڈی کا وہ ہارمون ہے وہ کیمیکل ہے جو آپ کے کھانے کو آپ کے سریر میں ڈالتا ہے یعنی جب آپ کچھ کھاتے ہیں تو وہ آپ کے سریر میں نہیں لگتا لیکن جب آپ ہر تین گھنٹے کے گیپ میں کھائیں گے تو یہ انسولین آپ کی باڈی میں نکلتا رہے گا جس کے قارن یہ آپ کی باڈی میں جو بھی آپ کارڈز وغیرہ کھائیں گے وہ آپ کی باڈی میں یہ کیا کرے گا اسٹور کرنا چاہلو کرے گا جس سے آپ کا ویٹ تو بڑھے گا ہی بڑھے گا صاف میں جو آپ کے گال ہیں یہ بھی بہت پھولنے لگیں گے اور اچھے دکھنے لگیں گے نمبر سیکنڈ ناستے میں آج سے ہی یہ دو چیزیں کھانا ایڈ کر دیجئے جس میں جو نمبر ون ہے وہ ہے بنانا یعنی کیلا کیلا کھانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیلے کے ہمارے باڈی میں بہت سارے فائدے مند ہیں آپ کو دیلی دو تین کیلے کھانا چاہیے اس سے سمبندت جانکاری کے لیے آئی بٹن میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی اس کی اوپر ہم نے آل لیڈی ویڈیو بنایا ہے جا کے دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو کے بعد اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جو دلیا ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی میں گوڈ فائیبر تو دیتا ہی دیتا ہے یعنی آپ کے کھانے کو پچاتا تو بہت اچھے سے ہے ساتھ میں ایک گوڈ کیلری کا سورس بھی ہے اس میں بہت زیادہ ماترہ میں کیلریز ہوتی ہیں تو ناستے میں آپ کو دلیا اور کیلہ اس کا سیون کرنا ہے اس کو آپ جو ہے آج سے ہی چالو کر دیجئے اور یہ آپ کو بہت اچھے ریزرٹ دے گا اکثر کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے فیٹی والی چیزیں کھائیں گے تو ان کا ویٹ بڑھے گا بلکہ آپ کے جو ویٹ گین میں سب سے زیادہ بینیفیشیل رول ہے وہ ہے پروٹین کا پروٹین آپ کی باڈی کا بیلڈنگ بلوگ ہے تو پروٹین کو آپ کو اپنی ڈائٹ میں لینا ہے پروٹین کے بارے میں زیادہ جاننا ہے تو آئی بٹن میں اس کی ویڈیو ہے جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو سب سے ایمپورٹن چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کے دیلی لائف کے لیے وہ ہے کہ کھانا کھانے کا صحیح طریقہ نہ ہونا جس کی وجہ سے آپ کے جو گال ہیں اس میں کھانا نہیں چڑھتا ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ جب آپ صبح اٹھیں گے جب ناستہ کریں گے تو اس میں آپ کو سب سے زیادہ کھانا کھانا ہے لوگ کیا کرتے ہیں ناستے میں کھانا کم کھاتے ہیں اور جب لنچ ہوتا ہے دوپیار کا کھانا تو خوب کھاتے ہیں اور رات میں تو اتنا کھا لیتے ہیں کہ بھائی اگلے دن جیسے کھانا ہی نہ کھانا ہو سب سے بڑی مسٹیک کیا ہے جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کو اپنی مسٹیک کو کریکٹ کرنے کے لیے صبح سب سے زیادہ کھانا کھانا ہے پھر آپ جو لنچ کریں گے وہ صبح سے تھوڑا کم کھائیں گے اور دینر میں اور کم کھائیں گے اور جو سام کا کھانا ہے جو دوپیار کا کھانا ہے یعنی جو لنچ ہے اور دینر ہے اس کے بیچ کا جو گیپ ہے اس میں آپ کو بیچ میں چھوٹی چھوٹی میلز لینا ہے آپ انڈے لے سکتے ہیں آپ کیلہ کھا سکتے ہیں آپ وائلڈ آلو ابلے ہوئے آلو کا سیون کریے جو وائلڈ پوٹیٹو ہیں یہ آپ کے ویٹ کو تو بڑھائیں گے ساتھ میں آپ کے جو گال ہیں اس کو چڑھنے میں بہت مدد کریں گے اب جو ہماری اگلی ٹپ ہے وہ آپ کو اوائیڈ کرنے والی چیزوں کی اوپر ہے آپ کو دو چیزیں اوائیڈ کرنی ہیں جس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے گھٹکا پان مسالہ ٹو بیکو وغیرہ چیزیں کھانا جب آپ یہ سب چیزیں کھاتے ہیں ان کو دن میں بہت زیر تک چوائے رکھتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی جو لوگ گلتی کیا کرتے ہیں کہ اس کو چبا کے ایک دم بھرے رہتے ہیں ایک گھنٹے موں میں دبائے بیٹھے رہتے ہیں اس سے کیا ہوتا جو آپ کی مسلس ہیں یہاں کی مسلس ہیں فیش کی یہ جو ہیں ڈھیلی پڑھنے لگتی ہیں ان میں جو ہے بیسیکلی جو آپ کا ماؤت ہے وہ کھلتا نہیں ہے اس کیس میں آپ کی جو گال ہیں یہ کمزور ان کی مسلس ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں اور وہ اندر کی اوٹ دھج جاتی ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو گھٹکا پان مسالہ ہے اس کو زیادہ دیر تک نہیں چبانا ہے آپ کھا رہے ہیں تو اس کو ترند کھا کے تھوک کے الگ کریے اس کو زیادہ دیر تک مت چبائیے وہ میری تو سلاح ہے اس کو آج سہی کھانا چھوڑ دیجئے وہی نمبر سیکنڈ اپنی ڈائیٹ میں فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کو کم کر دیجئے اس کی جگہ آپ کاربو ہائیڈریٹ لے سکتے ہیں پروٹین لے سکتے ہیں میں نے اور لیڈی ویڈیو بنائی ہے وائٹامین ای کے 10 فوڈ سورسز آئی بٹن میں لنکھ اس کو جا کے ضرور دیکھئے اس سے آپ کو بہت سارے بینفیٹ دیکھنے کو ملیں گے now سب سے لاسٹ ہمارے باڈی کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے ورک آؤٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویڈ بڑھے آپ کے گال چڑھیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کم سے کم 30 منٹ ورک آؤٹ کرنا پڑے گا میں یہ نہیں کہہ آپ جم جائیے اور 30 منٹ 40 منٹ تک جو ہے ویڈ لفٹنگ کریے نہیں بلکہ کچھ ایکسرسائز آپ کو کرنی ہوں گی کیونکہ دیکھیں ہوتا کیا جو ہماری فیس کی مسلس ہیں یہ ہماری گردن یعنی نیک کی مسلس سے اٹیسڈ ہوتی ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے تین ایکسرسائز بتا رہا ہوں یہ کرنا ہے نمبر ون آپ کو جب اپنا فیس ہے اس کو کھولنا ہے کچھ دیر روکے رہنا ہے پھر بند کرنا ہے کھولنا ہے کچھ دیر روکے رہنا ہے بند کرنا ہے جیسے آ بند پھر آ بند یہ واری ایکسرسائز کرنی ہے اگلی کیا ہے اگلی ہے کہ آپ کو بیسیکلی آپ کی جو گردن ہے اس کو خوب کسکےے ایسے کرنا ہے پھر چھوڑنا ہے پھر ایسے کچھ دیر تک رکھنا ہے پھر چھوڑنا ہے ایک ایکسرسائز آپ کو یہ کرنی ہے اگلی کیا ہے اگلہ آپ کو اینگل موڑ کے ایسے ایسے روکنا ہے چھوڑ دینا ہے پھر ایسے روکنا ہے چھوڑ دینا ہے اس سے آپ کی جو نیک کی مسلس ہیں اور جو فیس کی مسلس ہیں یہ کیا ہوتی ہیں work کرتی ہیں جس کی وجہ سے جب یہ مسلس ورک کریں گی تو پھر ان کے جو فائیبرز ہیں مسل فائیبرز ہیں وہ بریک ہوں گے وہ بریک ہوں گے انرڈی لیں گے اور نئی مسل بنائیں گے تو یاد رکھیے گا اگر جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کو بہت زلدی بینفٹ دیکھنے کو ملیں گے اور ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے کمنٹ باکس میں بتائیے گا جو بھی آپ کو پوچھنا ہو یا اور بھی فوڈ اگر آپ کو جاننے ہیں کہ ہم کیا کیا کھائیں گال فنانے کے لیے تو آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کسی ٹاپک میں ویڈیو چاہتے ہیں کہ آپ کو جانکاری چاہیے ہم بنائیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور سجھاؤ دیں ہم آپ کے لیے ویڈیو بنائیں گے stay healthy, stay fit, jahin thank you for watching